سرکار کا دعویٰ ہے کہ وہ سکشہ پر بہت پیسہ کھرچ کر رہی ہے گریبوں کے سکشہ پر سب سے زیادہ سکشہ ویبھاگ تمام یوجنائیں چلا رہا ہے لیکن حقیقت اس سے بالکل الگ ہے فیروز آباد کے ایک سکول میں بچے جان جوکے میٹال کا بہت برے حالات میں پڑتے نظر آئے دیکھیں آپ ہمارے اس رپورٹ میں جس دیش میں منتری افسر محلوں میں رہتے ہیں وہاں ہمارے غریب بچوں کے لیے ایک سکول تک میسر نہیں اس تصویر کو دیکھ رہے ہیں آپ اب کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ان بچوں کی جان خطرے میں ہے اسے کیا کہیں گے آپ لاپرواہی نہیں یہ اپراد ہے اپراد معصوم بچوں کے ساتھ کھلوار ہے ان کی زندگی کے ساتھ کلیجہ نہیں پھڑتا بچے کی یہ بات سن کر ہوش نہیں اڑتے کسی کے یہ فیروز آباد کے سٹیشن ڈوڈ پر سرکاری پرائیمر سکول کا حال ہے یہ تب ہے جب دیش پردیش میں کروڑوں عربوں کا سروشکشہ بھیان چل رہا ہے نعرہ دیا جا رہا ہے سب پڑھیں سب بڑھیں کیا خات پڑھیں گے اچھی کتابیں اور بیٹھنے کی اچھی ویوستہ تو چھوڑیے یہاں تو جان ہی جوکم میں ہے کون ذمہ دار ہے کون لے گا ذمہ داری بھون مالک کیمرے کے سامنے نہیں آتا لیکن بھون مالک پر ذمہ داری دھوک کر شکشہ ایبھاگ کیا اپنی ذمہ داری سے بچ سکتا ہے میں نے پوری اپنی طرح پر جانکاری دے دی ہے اب اس کا بچوں کے لیے ویبھاگ کیا کرتا ہے ویبھاگی میرے خیال جب ویبھاگی اس کا ذمہ دار ہونا چاہیے کیونکہ ویبھاگ کو سب کچھ معلوم گیا ہے کہ بچے پہلے بھی اس کی آدھی چھٹ ٹوٹی ہوئی تھی برسات میں کس کس طرح سے میں نے مینیج کیا اور اب تو یہ حالت ہے کہ ٹیچر کہہ رہی ہے کہ وہ ڈیوٹی نبھا رہی ہے نگر شکشہ دیکاری سمجھا رہے ہیں کہ سرکاری پرکریہ کیا ہے جب تک سرکاری کاروائی ہوگی تب تک اس بھون کا جنودھار ہوگا تب تک بچے انہی حالات میں پڑھیں گے اور یاد کریں گے میرا بھارت مہان ہمارا پردیش اتم پردیش سنوز آباز سے راکیش شرما کے ساتھ سہارا نیل پیرو